اچھا خالد صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ افغان جہاد جو سوویت یونین کے خلاف ہوا اس میں جو اس وقت جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افغان جہاد جو ہے امریکہ کی طرف سے فرنڈ کیا گیا تھا یہ امریکہ کی جنگ تھی کچھ اناثر ایسا کہتے ہیں تو آپ نے کیونکہ وہ سب حالات دیکھے تھے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ واقعی ایسا تھا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو افغان جہاد تھا وہ امریکہ کی جنگ تھی یہ بالکل غلط ہے افغان جہاد حقیقتا ہماری جنگ تھی اور ہم نے اور ہمارے بھائیوں نے بالکل سکریٹ سے وہ جنگ شروع کی اور جب وہ اس سٹیج تک پہنچے کہ یہ لگا کہ یہ ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب ہونے کا چانس ہے تو پھر پاکستان گورنمنٹ نے پہلے اس میں احساد شروع کیا اور اس کے بعد زیاء الحق صاحب کنونس ہوئے اور انہوں نے امریکنوں کو لیورن کیا یہاں پر یہ ہے کہ ہماری جنگ ہے اور ہم نے امریکنوں کو کہا کہ بھائی جو ہمارے اور تمہارے چونکہ تمہارا بھی ایک مشترکہ مفاد ہے کہ تمہارا جو دشمن ہے رشیہ اس کو یہاں شکست ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیاء الحق صاحب کی ایک ایچیومنٹ تھی کہ انہوں نے اپنی جنگ میں امریکنوں کو لیورن کیا اور اس کے بعد سعودی عرب اور امریکنوں کا پیسہ یہاں پہ آیا اور پھر سٹنگر بھی آئے اور وہ جہاد جو ہے وہ ایک کامیابی کی منزل تیہ ہوا تو یہ فرق ناظرین کو آپ کے پتہ لگنا چاہیے کہ وہ ہماری جنگ تھی اور ہم نے امریکنوں کو لیورن کیا آج یہ رشیانز کی جگہ امریکن آ گئے ہیں اور نیٹو فورسز آ گئے ہیں تو اس وقت اگر جہاد تھا رشیانز کے خلاف تو آج وہی کام امریکن کر رہے ہیں تو آج یہ ان کی جنگ ہے اور جس میں انہوں نے ہمیں پھسا دیا ہے اندر تو یہ ایک واضح ڈیفرنس ہے جو لوگوں کو نظر آنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور مسلمان ہونے کے حیثیت سے میں یہ ایک فکرہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس وقت جہاد تھا رشیانز کے خلاف تو پھر آج بھی جہاد ہے امریکن اور نیٹو فورسز کے خلاف کیونکہ وہی کام جو انہوں نے کیا تھا وہ یہ کر رہی ہیں ہمارا دین تو نہیں بدلا نا ہمارے مذہر میں یہ تو نہیں ہے کہ جہاد صرف رشیانز کے خلاف ہوگا یا چائنیز کے خلاف ہوگا اور امریکنوں کے خلاف نہیں ہوگا اور اگر لیٹس ایک آج اس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف لڑنا ٹیررزم ہے تو پھر اعلان کیجئے کہ اس وقت امریکہ برطانیہ تمام دنیا اور پاکستان نے مل کر رشیانز کے خلاف ٹیررزم کیا تھا اچھا خالد صاحب یہ جب افغانستان سے سوویت یونین نے ویڈرال شروع کی چلا یہ اب تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مجاہدین کے جو فیکشنز تھے آپس میں لڑ پڑے تو آخر جب وہ جذبہ جہاد سے سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے اور ان کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھی تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑے اقتدار کے لیے ہاں یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہم مسلمان میں یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم سو فیصد اللہ کے لیے شاید نہیں کر رہے ہوتے افغان جہاد میں بھی اور مختلف اس میں مختلف قسم کے فیکٹرز شامل تھے جو ایک تو جو افغانی لڑ رہے تھے وہاں پہ ان کے اندر ایک تو جذبہ میں سمجھتا ہوں جذبہ جہاد کا تو شاید بعد میں پیدا ہوا پہلے جذبہ نیشنلزم کا پیدا ہوا پھر آہستہ آہستہ مختلف کمانڈ آتی گئی تو وہ جذبہ جہاد میں کنورٹ ہوتا چلا گیا اب لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے میں سے اکثریت اللہ ہی کو رب نہیں مانتی اللہ بھی کو رب مانتی ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف فیکٹرز آئے بعد میں ان کے اندر قوائلی اسبیتیں بھی آ گئیں ان کے اندر اپنی ذات کو پرموٹ کرنے کا طریقہ کار بھی آ گیا ہم بہت عرصہ تک انوالو رہے ان کو آپس میں ان کی صلاح کرانے کے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میٹنگ تھی جب ہم ان کے درمیان حکمتیار اور مسعود وغیرہ کے درمیان صلاح کروا رہے تھے تو ایک میٹنگ میں میں نے ان سے کہا وہاں پر ربانی بھی تھے اب سیاف بھی تھے انجینر احمد شاہ بھی تھے احمد شاہ مسعود بھی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے میں بڑا جذباتی ہو گیا میں نے کہا کل کو آپ میں سے کوئی پرائی منسٹر ہوگا کوئی پریزیڈنٹ ہوگا کوئی وزیر ہوگا میں ایک سوال لے کیا ہوں گا میرے جو ہزاروں بہن بھائی قتل کر دیے گئے ہیں جن کے گھروں کو برباد کر دیا گیا ہے اس کا ذمہ دار آخر کون ہے انہوں نے کہا ایک نے کہہ دیا ہو گئی حکمتیات میں نے کہا چلیے مانا حکمتیات نوے فیصد ریسپونسیبل ہے دس فیصد تو آپ ہے نا ایک ایک جان کا آپ جواب کیسے دیں گے سو یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے کہ جب ہم اسلام اور اللہ کی حاکمیت کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی تاثبات اندر شامل کرتے ہیں اسی لیے یہ ساری فرقہ واریت بنتی ہے یہ ساری حضبیں اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں میری حکمتیار صاحب سے بہت کہ دیکھیں اپنی حضبوں کو اپنی جماعتوں کو سٹرونگ نہیں کرو لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلاؤ اپنی حضب کی طرف اپنی جب جمعیت کی طرف جواب بلاؤ گے تو وہ جہاد جو ہے وہ فساد میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہے یہی پرابلم ہے جہاد اور دہشت گردی میں بھی بہت یعنی ایک لائن درمیان میں آتی ہے تو یہاں پر ہم غلطی سے بعض اوقات وہ لائن جو ہے اکثر کروس کر جاتے ہیں یہ پرابلم وہاں پر ابھی ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ابن دوسری قوتیں جو ہیں پھر وہ استعمال بھی کرتی ہیں عام مسلمان نے یقیناً سو فیصد جذبہ جہاد کے لیے لڑا اس نے جان دی خصوصاً میرا میں سلوٹ کروں گا ان لوگوں کو جو تمام دنیا سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے یہاں پر اور جنہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے سب کچھ کیا ان کو نہ کوئی لیڈری ملی نہ ان کو کچھ اور چاہیے تھا اور میں آج بھی کہوں گا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آئے اور آج ہماری گوہ حکومتیں آج ہمارے لوگ ان لوگوں کو ان اللہ کے نیک بندوں کو چونکہ اس لیے کہ عام سمجھا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کی جنگ تھی اس لیے ہمارا خدا امریکہ ہے اس لیے چونکہ امریکہ ان کو اپروو کر رہا تھا تو وہ موجز بھی تھے وہ دنیا کی بیسٹ لوگ تھے آج وہ لوگ جو ہیں دنیا کے برے اتنین لوگ سمجھے جا رہے ہیں اور یہ میڈیا کا کمال ہے کہ اس کو وار اگینس ٹیررزم کہتا ہے سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے یہ ہمارے اسلامی نظام کے بقا کے خلاف جنگ ہے اس کو ہم مسلمان اس کو کہتے ہیں وار وچ ٹیرر یعنی وہاں اگر چلیئے ورڈریڈ سینٹر پہ کچھ ہوا بھی اس میں کوئی افغانی نہیں تھا اس میں کوئی پاکستانی نہیں تھا اس کے اندر افغانیوں کی پوری تاریخ ہے انہوں نے کبھی کوئی ٹیررزم کا کیس نہیں کیا ہے تو آپ نے کس طرح اور ہم اس میں اصل تو علمیہ یہ ہے وہ تو دشمن ہیں وہ تو کریں گے ہم مسلمان یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے دشمن کے اس سارے چکر میں خود شامل ہیں یہ سب سے